پاکستان مسلمی نواز کی سیاست اس کو پذیرائی حاصل ہوگی پی ایم ایل این کے پاس کیا سٹیٹیجی ہے کیا انتخابات کے بعد پاکستان میں وہ دھرنوں کی سیاست وہ خلفشار اقتصادی بہران اس سے نجات ملے گی پاکستان کو آگے وی فوروڈ ملے گا امن استحکام اور لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئے گی یہ وہ تمام سوالات ہیں جو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے اور ہمارے ساتھ مرکزی دعنمائے پاکستان مسلمی نواز کے سینٹر عساق دار صاحب دار صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سب سے پہلے تھوڑا سا الیکشن سے ہٹ کے ایک ٹاپک سے آپ کی جازت سے شروع کرنا چاہوں گا گزشتہ روز ایک بہت ہی خوشگوار واقعہ پیش آیا ہے پاکستانی علاقے میں ایران ہمارا ہمسایہ برادر اسلامی ملک ہے اس نے اٹیک کیا آج اس کا جواب دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ کا رجع ملک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی افسوسناک یہ واقعہ ہے اور ایران کے ساتھ ہمارے ایک بہت درینہ برادر ملک ہے درینہ ہمارے تعلقات ہیں اور ہماری لیڈرشپ اور ان کے ڈسپائٹ انٹرنیشن سینکشن جو ان پر لگی ہیں اس کے باوجود بھی ہمارا بائی لیٹرل انٹریکشنز رہے ملٹی لیٹرل فورمز پر بھی بائی لیٹرل فورمز پر بھی ہماری انٹریکشنز تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ اگر اس طرح کا کوئی ضرورت تھی تو وہ پاکستان کی آثورٹیز کو انفارم کرتے ہمارے الحمدلہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیوکلئر ایک میزالی قوت بنایا ہوا ہے اور ہم کیپیبل ہیں اور اس میں تمام ماضی کے جنہوں نے کونٹیبیشنز کی ہیں میں ہم کو ہمیشہ خراج اقیدت پیش کرتا ہوں اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اپروپیٹ ری ایکشن جو پر فاج پاکستان نے کیا وہ بھی بہت ضروری تھا ناظر عوام کی سیٹسفیکشن کی بلکہ گلوبل میسیج کے لیے کہ we mean business پاکستان کی داخلی اسلامتی یا خود مختاری کو اگر کوئی چیلنج کرے گا جی جی تو ہم اس کو اسپیر نہیں کریں گے اس کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا بلکہ تگڑا جواب دیا جائے گا جی جی ملکل ٹھیک اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میسیج گیا ہے اور اس کی جو مبارک بنتی ہے وہ فاج پاکستان اور اس وقت خصوصاً آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب اور ان کی ٹیم کو بنتی ہے ٹریننگ کیمپس سے بی ایل اے اور بی ایل ایف کے جن کو ہٹ کیا گیا یہ بزاتے خود لمحہ فکریہ ہے کہ وہ ٹریننگ کیمپس جو پاکستانی پاکستانی علاقوں میں آ کر دہشتگردی پھلاتے ہیں یا پاکستانی فوج کے جوانوں کو اسپائیوں کو ان کی شہادت میں ملوث ہے ان کے ٹریننگ کیمپس ہوا موجود تھے جن کو ہٹ کیا گیا یہ انفورچونیٹ ہے اپسوسنا کے ایراجین گورنمنٹ سے ہمیں ٹیک اپ کرنا چاہیے اس وشو کا ہاں جی یہ اور پھر جو ہمارا ریاکشن ہے وہ بھی یہی لوگ ہیں ادھر بھی اور جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہ غالباً رہی سے یہاں آتی ہیں کیونکہ بورڈر کے بہت کم فاصلے پہ دونوں سائٹ پہ یہ ایکسنز ہوئے ہیں دارستان جو ایک گلوبل سناریو ہے بعض لوگ اس کے اوپر رائے دیتے ہیں میں تو اس پہ ایکسپرٹیز نہیں رکھتا آپ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں میڈلی اس میں ایک سیچویشن ڈویلپ ہوئی اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے فلسطین کے اندر یمن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ جو بگر پکچر کے اندر اس ریجن کو بھی ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے کوئی نیا کوئی گلوبل گیم چل رہی ہو جس سے ہم ابھی تک واقف نہیں ہیں لیکن تھیدیز تو ملک صاحب بہت ہے اور اس میں ون بائی ون ممالک کو یعنی ویپنز و میسٹ دنسٹیکشن کے نام پر ایک ملک اتباہ کیا گیا کچھ بھی نہیں نکلا اسی طرح دوسرے ملکوں باری باری آپ نے دیکھا کہ کئی ممالک اس میں آئے سری آیا لیبی آیا یمن آیا عرب سپرنگ کے نام پورا میڈلیز کے بیشتر اور پاکستان کا بھی جو ایک نیوکلیر قوت ہے وہ بھی بہت ممالک کو ابھی تک ڈیجرسٹ نہیں ہوئی اور خاص کا من ان انولی اسلامی ملک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا جو دفاع کو مضبوط رکھنے کا جو ہمارا پلان ہمیشہ سے رہا ہے اور ہماری پلیٹیکل پارٹی کا بھی ہمیشہ اس میں کوئی کامپرومائز ہم نے نہیں کیا اور نائی کرنا چاہیے تو الحمدللہ ہماری فاجہ پاکستان بہت بہادر ہیں اور وقت نے ثابت کیا ماضی کی تاریخ انہوں نے رقم کی کہ جب بھی کوئی اس طرح کا خدا نخواستان واقعہ پیش آیا تو انہوں نے برپور انداز میں پھر اس کا جواب دیا اور یہ جواب دینا جو آج کا جواب ہے وہ بالکل اپروپیٹ ہے لیکن برادر ملک کو بھی سوچنا چاہیے تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ برادر ملک ان سے بات نہیں یہ نہیں ہوتا کہ وہ پھر وہ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اپروپیٹ بڑا پرومٹ ایکشن ہے فردر اسکلیشن نہیں ہونی چاہیے وہ دونوں کے لیے اچھا ہے یہ لیکن جو خلاف بردی پاکستان کی خود مختاری کی ہو جو کی تھی اس کو ریسپونڈ کرنا تو لازم تھا لازم تھا لیکن یہ جو منس ہے ٹیوریسٹ کا اس کو جوائنٹ سٹیٹیجی کے تحت ختم کرنا چاہیے تو ایران کو چاہیے تھا کہ بہتر ہوتا ہے کہ پاکستان کی آثورٹیز کے ساتھ اور پھر آرنڈ فورسز تو آرنڈ فورسز یہ شیئر کرتے انفرمیشن اور ملک جوائنٹ آپریشن آرٹ فردری کوئی انتخابات ہیں دن زیادہ دور نہیں ہیں تو کچھ ایسا تو اندیشہ نہیں ہے کہ صورتحال کئی بگڑ نہ جائے انتخابات پر اثر انداز نہ ہو کچھ ایسا اندیشہ تو نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کیونکہ اب ہم اتنا قریب آ چکے ہیں اتنا پاکستانی قوم کے محدود وسائل کے باپ جو اتنے زیادہ اس پر اخراجات بھی ہو چکے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن سستہ کام نہیں ہے آپ آرموست پنتالیس ارب روپے کی یہ ایک پروسس ہونا ہے نیشنل ایک شکر پر جو انڈویجیول اور پارٹی ایکسپینٹیچرز ہیں وہ تو میچنگ ہوں گے کم از کم تو یہ اتنا بڑا جو ایک خرچہ ہے اب پھر وہ ایک جو جوڈیشی نے بھی اپنا کلیر مائنڈ دیا الیکشن کمیشن نے بھی میں نے ہم وہاں پہنچ گئے ہیں کہ اب یہ کام ہو جانا چاہیے تاکہ ایک کلیریڈی کے ساتھ بے فارورٹ چلے آپ پاکستان بہت سے مسائل میں الجاوائے جی اگر ون بائی ون اگر ٹیک اپ کریں تو مہنگائی سارے فیریز تھے اور ایک کنٹینیوز پروسس ہے طریقہ انصاف کو ہم تنگیت کرتے تھے پھر سولہ ماہ میں پی ڈی ایم کی حکومت میں اس میں بریک نہیں لگی انٹرنیشنل فیکٹرز بھی کہہ سکتے ہیں روپے کی ناقدری بھی کہہ سکتے ہیں لیکن لوگوں لوگ اس میں پس رہے ہیں آپ کو لیکشن کے بعد سب سے پہلا چیلنج تو یہی آئے گا کہ اس کو کیسے اڈریس کرنا ہے آپ کے پاس کوئی پلان ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں ملک سویس میں ایک تو یہ ہے کہ جو مہنگائی کا معاملہ ہے یہ خراب ہوا کہ پاکستان کی اکنومک پرفارمنس آپ اچھی درہ جانتے کیسی تھی اور دنیا میں اس کی تعریفیں ہو رہی تھی میں بیس سترہ کی بات کر رہا آپ کی لوئس مہنگائی تھی فورٹی سکسیئرز کی لوئس تھی انٹرنس ریز بہت نیچے تھے آپ کا روپیہ سٹیبل تھا آپ کی فورنس چینج ریزرپس پیک پہ تجوابی بھی ریکرڈ نہیں ٹوٹا آپ کی سٹاک مارکٹ بیس تھی ساؤس ایسیا میں فیفت بیسٹ ان دا ورڈ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بڑی پوزیٹیف گنی جاتی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک واحد اٹینیور تھا مسلمی نون میاں نواز شیف صاحب کی حکومت میں کہ تمام آئی آف آئیز انٹرنیشنل فنانس انسٹیوشن کے ہیڈز جو تھے انہوں نے پاکستان ویجٹ کیا جب ہم پروگرم مکمل کیا پہلے تھے پروگرم مکمل ہوا اور اسی اسلام آباد میں میاں نواز شیف پر کال آن کے بعد وہ میرے ساتھ میریٹ و آس سرینہ میں پریس کانفرنس کیا کرتے تھے اور پاکستان کی تحریفیں ہوتی تھیں کاش کہ وہ پاکستان اس سے آگے چلتا رہتا الیکشنز ہوتے ہیں حکومتیں چینج ہوتی ہیں تو یہ ایک میں اس کو کہتا ہوں پروجیکٹ ٢ونٹی ایلیون تو جو پروجیکٹ ٢ونٹی ایلیون کو کلمینیٹ کرنا تھا اور کچھ لوگوں کا جو اس کے آرکیٹیکٹ ہوں گے ان کا خیال تھا کہ پاکستان میں دودھ و شہد کی نہریں بہیں گی اگر بہ جاتی تو شاید ہم بھی آج خوش ہوتے لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ ڈیزاسٹر ہوا اور وہ جو بیس سترہ میں پاکستان ایک دنیا کی چوبیسویں بڑی معیشت بن چکا تھا وہ چار سال کے کلیل عرصہ میں سنتالیسویں معیشت بن گیا اور اس کا جو ٹرگر پوائنٹ ہے وہ جس کا میں ہمیشہ سے بڑا خلاف ہوں آپ کی روپے کی ناقدری ہے اور جسے ریل ایفیکٹیو ایکچینج ریٹ کہتے ہیں اس سے بھی یعنی نیچے چلا گیا ابھی بھی اس سے نیچے ہے اور وہ آرٹیفیشل تسارہ کچھ اب بدکسپتی یہ ہے کہ جو بیس سٹارہ میں حکومت آئی پہلے وہ فیصل نہیں کر سکی آئی ایم ایف کے پاس جانے کے نہیں جانا اور پھر جب چلی گئی تو پھر اس کو پرفارم نہیں کر سکی پھر جب ووٹ آف نو کانفرنس موو ہوا تو بلکہ الٹا جو کچھ تھوڑا سا پرفارم کی ہے تو اس کو بھی ریورس کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پری مچور ہے میرے لیے کچھ کہنا کہ جی ہم کیا کریں گے لیکن اللہ کرے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم عاموں میں چنیں اور میں بڑا سیریسلی کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہمیں منیمم سمپل مجاری دوسری دفعہ آپ نے بولا ہے کہ آپ کو صادق سریعت دیجا مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ جیسے اسٹابلشمنٹ کو میسیج دے رہے ہیں کہ ہمیں صادق سریعت دلوانے مجھے شہباز شریف کے انٹرویو سے تو یہی تاثر بھی نہیں نہیں وہ ان کا میں نے انٹرویو سنا ہے لیکن ملک صاحب دیکھیں آپ نے دیکھا کہ سولہ مہینے میں پی ڈی ایم کی حکومت تھی دوسرا جو میں نے کہا دو ریزنز ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ بیڈ پرفارمنس روپے کی فری فال اور اس کے نتیجے میں انٹرس ریٹ کا اسمان پہ جانا اور آپ کی انڈسٹری تباہ ہو گئی آپ کی ٹریڈ تباہ ہو گئی آپ کی انفلیشن اسمان پہ چلی گئی وہ ایک کیش ٹونٹی ٹو میں ہم پس گئے اور پھر بائیس پرسنٹ پہ آج آپ کا پولیسی ریٹ مارے انفلیشن پہ لاؤں گا لیکن مجھے پہلے یہ گرمنٹ جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ساتھ اکٹری دلائی جائے کون دلائی آپ میں ادھر آ رہا ہوں دوسرا یہ تھا کہ آپ نے جو فرمایا کہ ہمیں سولہ مہینے ملے اور سولہ مہینے میں ہم آبیسی اس کو کابل نہیں کر سکے جو ایک نورنگ چیلنگز تھے یہی یہی آپ نے فرمایا جور کلیشن میں یہ پرومیمائک یہ آپ پہ سوال آپ اسی کی جواب دے رہا تو جب آپ نے نہیں ایک اُسا فیکٹر دا میں بڑا کلیر ہوں شاید میں میں 99% سمجھتا با ٹھیک ہوں کہ دیوز اگلوبل کانسپریسی اگنسٹ یو اور دیوز بائی سرٹن بگ پاورز کہ آپ ڈیفال کریں آپ سری لنکا بنیں اور یہاں کیاوس ہو سری لنکا اور پھر آپ سے نگوشیر کیا جائے آپ کا نیوکلیر اور آپ کا مزائلی پروگرام ہم ہم بہم بہری شور کیونکہ جانباری انٹیلیجنس کے پاس کچھ ایسی انفرمیشن پر مجھے انہوں نے نہیں شیئر کی میں اپنے انیلیسیس کے میں انجھا پچیس سال سے ڈیل کر رہا سو دیکھیں آپ کہ آپ نے ایک بھی سٹیٹمنٹ سنی ہے آپ نے یاد ہوگا کہ فیبروی میں بڑی مشکل سے جب جنوی کینڈ میں وہ آئے اور ہم نے پروگرام ٹیکنیکل پورا سکسیسول کمپلیٹ کیا نا فروری کو اور سٹینڈرڈ پروسیجر ہے کہ آپ سٹاپ لے اگریمنٹ سائن کرتے ہیں میں نے بارن ریو کی ہے آپ کیونکہ ایم ایف کنسپائرد اگر نہیں میں نہیں وہ کہنے کا فائدہ نہیں ہے مائیٹ کیونکہ ایک ایک فرنانچل ہیلڈ ڈاکٹر اس کو ٹائٹل مل چکا ہے تو اگر ایم ایف اور بورڈ نہیں ہوگا تو وہ ورڈ بینگ آپ سے ڈیل نہیں کرے گا آپ آئی ایف چی نہیں کرے گا آپ سے پری کنڈیشن بن گیا ہویا ملچی لیٹرل کے لیے پری کنڈیشن جیسے آپ نے کہا اب میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو ہمارا سٹیکنگ پوائٹ تھا یہ تا ایکسٹرنل گیپ آپ کو یاد چھے بلین ڈالر کا ہوگا بیسٹ آن کرنٹ کون ڈیفیسٹ سیون بلین اور وہ سات بلین میں دیکھیں وہ جو ایکسپیڈینس تھا الحمدللہ بڑا اچھا رہا موسیلی نو دس کی کلیشن جو ہے وہ پتھب تھانے والا کام ہے اردہ پاک بچائے تیرہ تیرہ پارٹی تھی آپ کو بھی پتائے لیکن اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عوام کو یہ مسیج دے ہیں کہ آپ پلیز نکلیں ووڈ دیں اور کبھنو ہمیں سمپل مجورٹی دیں اگر دو تھر نہیں دینی تو ہم تاکہ پیسفلی کام کریں having said that i would say کہ میاں نواز شیف صاحب نے اکیس اکتوبر کو اپنا پہلا پاکستان آنے کے بعد منارے پاکستان میں جلسہ کیا انہوں نے بڑا کلیر میسی دے دیا انہوں نے کہا جس گمبیر حالات میں پاکستان اس وقت ہے ہم سب مل کے ہم پاکستان کو نکالیں گے اور ہماری خواہش ہوگی ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں لیکن ساتھ لے کے چلنے کا مطلب ایک ویق بیس یعنی سمپل مجھے ویق پولوشن نہیں ہونا چاہیے مطلب براڈر کنسنسز دیولپ کرنے کے لیے آپ پارٹی کو ساتھ لے لیں بہت باست ہمارا یہ میسیج میاں شباید شیف صاحب کے انٹرویوں میں بھی وہ یہی چاہتے ہیں میسیج اسٹیبیشمنٹ میں نہیں مطلب میری آتی ہے کہ آپ پلیڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں صادق سریعت لائے اسٹیبیشمنٹ کو اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے انہوں نے تو ووٹ نہیں ڈالیں ہم ووٹ انڈیوزیل ڈالیں گے لوگ جن کو جو پساندہ ہے اس پارٹی کو آپ کو سیل پروگرام آپ کو لوگوں کو جا کے اپنا منشور بیچنا ہے تاکہ آپ کو وہ ووٹ ڈالیں آپ کے کانڈیٹس کو تو آپ کو یہ ٹی وی انٹرویوز کی بجائے لوگوں کے پاس جا کے انہوں نے بتانا چاہیے ایک ہوتا ہے کہ آپ جیسے پی ٹی تی اور پیپل بڈ سی یور پرفارمنس دوسرا ہے کہ آپ کی پاس پرفارمنس is a big more than 50% آپ کو تو ہماری 98-99 کی کیا پاکستانوں کو لائنے لگی کیا کسی چیز کی کمی آئی آٹھ میں انہیں پروگرام سسپنڈ رہا وہ سینکشن لگی پاکستانوں بھی منیج پرائم میسٹر نواز جیر مجھے کامرس منسر تھا مجھے فیننس بھی دے دیا گیا الحمدللہ بھی میں نہیں اگر صادق صریعت ملتی ہے تو آپ کی طرف سے وزیراعظم کے امیدوار کون ہوں گے یہ محمد نواز شیف میرے تو وہی امیدوار ہے آپ کے نہیں پارٹی کا ڈسین پارٹی کا بھی یہ ڈسین پارٹی کا یہ ڈسین نواز شریف امیدوار یہ جی ہے انشاءاللہ عام طور پر ایک سوال تھوڑا مشکل ہے پتہ نہیں آپ پیڈریس کرنا چاہیں گے لیکن جب کسی کو وزیراعظم کے لیے نومینیٹ کیا جاتا ہے پارٹی کی طرف سے تو ہمارے بھائی لوگ جتنا زیادہ مردی کہیں کہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے ان سے ایک کانسنٹ لی جاتی ہے کہ آپ کو شاید خاکان کو بھی لگانا تھا تو مجھے معلوم ہے کہ وہ آئی ٹھنگ اگر فان صدیقی صاحب تین چار نام لے کر گئے تھے اس وقت باجوہ صاحب کے پاس کہ آپ کوئی ناموں پہ اتراز تو نہیں ہے شاید خاکان اس تین چار ناموں میں سے ایک نام تھا انہوں نے کہا میں کوئی اتراز نہیں ہے تو وہ بن گئے تھے کہ ابھی بھی اس طرح لے کانسنٹ دی جائے گی دو چیزیں میں نے وہ بیچ میں ہم طور شفٹ کر گئے میں 98-99 کہا تھا بیس تیرہ سترہ بھی ریکارڈ پہ رکھن چاہوں گا یہ ہماری وہ پرفارمنس جو تھی وہ ہماری مشکل تری رحلات میں سروائیول کی ایک کہانی ہے اور الحمدللہ سکتے ہیں انفرسٹرکچر ڈویلمنٹ میں سی پیک وغیرہ میں آپ لوگ کریڈٹ رائٹی کلیم کر سکتے ہیں میں آپ کو ڈسکریڈٹ اس پہ نہیں کروں بیس تیرہ بیس سترہ میں ہم نے میکرو اکنومک انسٹیبل ملک جو گلوبلی ڈکلیئر تھا اس کو اس پوائنٹ پہ لاکے چار سال میں میاں آشیف کے نام کیوں کیا اسٹیبلشمنٹ سے کانسٹ لیں گے نہیں نہیں کانسٹ کی کیا ضرورت ہے سب کو بتا ہے کہ میاں آشیف جو ہے وہ ہمارے امیدوار ہیں میں تینک اسے کلیریٹی کیونکہ میں تو بڑا کلیر ہوں کہ میاں آشیف صاحب کی لیڈرشپ میں جو نائنٹی ایڈ نائنٹی نائن میں یا پھر ہم نے بیس تیرہ سے بیس سولہ میں اور بھی سترہ تک اچیف کیا ای ٹھنک ہی ایڈرشپ ہی ایڈرشپ اور ان کی فل سپورٹ میں تو وہ ایز فیننس میسٹر وہ شاید ڈیلیور نہ کر سکتا اگر مجھے پوری سپورٹ نہ ہوتی تو مجھے پوری جو سپورٹ اگر نواز شیر دوبارہ منتخب ہوتے ہیں ایز پرائیم نیسٹر تو ای ٹھنک ان کی فرس چوئیز اس فیننس میسٹر دوبارہ ہی ساگڑار ہوں گے انہوں نے ابھی بھی ریسنٹی اسٹیبلش کیا تھا مفتا کو انہوں نے ہٹا کے دوبارہ آپ کو لگایا یہ میرا خیال ہے شاید مناسب ڈسکیشن نہ ہو جس کو فیصلہ کرے الحمدللہ میں خوش ہوں اور خوش رہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کی مناپی نہیں ہے اور میں تو آلڈی ریکارڈ تھوڑ چکو ہیں چاردوہ فیننس میسٹر پاکستان اللہ تعالی نے مجھے نوازا اور دیکھیں وہ تو پارٹی میں تو لیٹس میں فیننس میسٹر نہیں ہوں لیکن سیجیشن اس اس ٹیم میمبر تو میں دوں گا میں تو ابھی بھی دی ہیں یعنی مینفیسٹو کے لیے اگر ایکانومی کے حوالے سے مینفیسٹو بھی رول آٹ ہوگا تو میں نے ابھی بھی دی ہیں وہ تو دیکھیں وہ تو ہماری ایون ایز پاکستانی ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم جو بہتری ہے پاکستان کی معیشت کے لیے وجہ سے آپ نے کہا کہ اس وقت سب سے بڑا چیل میں معیشت ہے کیا آپ انہوں کی فرس چوئی ہے نیس میسٹر وہ ہونسٹی ای ڈانٹ نو لیکن ایل بی ہیپی ایدر وی کوئی مرسہ نہیں ہے میں ہوں یا نہ ہوں میں پارٹی کو جو مجھے پارٹی مجھ سے کوئی سیجیشن لے گی ابھی بھی لی ہیں میں نے دیں اپنی اپنے آئیڈیاس اور وہ میں دیکھیں وہ میری ایز مسلم لیگر ایز میانو آشیس کا فالور وہ میری ذمہ داری ہے کہ میں کروں اور ہم سب کی ہے جو جتنے بھی کی لوگ ہیں تو اگر وہ کسی اور کا بھی فیصلہ کر دیں آپ کے منفیسٹوں میں اگر کوئی میں پوچھوں کہ سینٹر پیس یہ ہوگا ہمارا ایکنومک ریوائیول کا وہ آپ مجھے کچھ ہائی لائٹ دے سکتے ہیں کہ یہ ہمارا سینٹر پیس ہے ہم یہ کریں گے تو دو سے تین سال میں ہم دوبارہ پاکستان پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا لیکن ملک صاحب حالات بہت گمبیر ہیں بیس تیرہ میں دی سائز ان دی گریوٹی آف دی پرابلم بہت اس کے مقال بہت ہوڑی تھی you know that ماشاءاللہ you are very well aware of everything ابھی ہمیں اس پر ڈبل ٹرپل ایفرٹس کرنی پڑیں گے اور ہمارا اوجیکٹیف یہ ہوگا کہ میہ نواز شیف صاحب کے تینور میں ہم اس کو ہم اس کو واپس نہ صرف چوبیسی معیشت پر واپس لے کے جائیں بلکہ ہم بیس میں داخل ہونے کے قریب قریب ہوں گا اگر داخل نہ ہو سا کہ پانچ سال ہماری جی ڈی پی گروت واپس جائے اسی نے انپوائیمنٹ جنریٹ کرنی ہے اسی نے آپ کے معیشت کا بھائیہ چلانا ہے ہماری مہنگائی سنگل ڈیجٹ پہ آئے ہم جو انفلیشن ابھی ہمارا انٹرس ریٹ جو بائیس پرشن کون سا بزنس چلے گا بائیس پرشن بیس ریٹ ہے دو تین پرشن بینک سے اپنا مارجن لیتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے چوبیس پرشن پر کون سا بینک چلے گا یعنی بیزر چلے گا انٹرسی چلے گی تو یہ ساری چیزیں ہمارا فوکس گرائنڈنگ ہالٹ ہوتا ہے نا ہم اس پر لائوں میں ہم بالکل بیس ریصد کیوں پر کچھ نہیں ہو سکتا میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے سیریس سیچویشن میں جیسے آپ نے کہا تب ہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ میکرو اکنومک انسٹیبل کنٹری بیس تیرہ کا آج ہم اسے کئی زیادہ پرابلم میں آپ کے پاس کیا پلان کیا کیا وہ مین فیچرز کیا ہوں گے ون ڈو ڈھری ہم نے یہ کرنی ہے چیزیں آکر دیکھیں پلان تو اگر میں چیزوں کو پہلے رول آٹ کروں کیونکہ اس کا وہ میرے گیلز لیکن ون ڈو مین فیچرز یہ ہمارے دو میں نے گولز بتا دی آپ کو میں نے گولز بتا دی اس کے لئے گولز شیف کرنے کے لئے جیسے میں نے کہا کہ آپ تیرہ سترہ دیکھ لیں کہ اگر انفریشن بارہ پرسند تو اس کو تری پر نائن پر چھوڑ کے گئے ایوریش بارہ پرسند تھی دوزار آٹھ دوزار تیرہ ایک چیز پہلے کلیر ہوگی کہ جو بھی حکومت بنائے گا نواز شریف اس کے وزیر سیمت بارہ پرسند بارہ پرسند سیمت بارہ پرسند ہمارا بیس تیرہ کا الیکشن ہو رہا تھا میں اس وقت چیرمن الیکشن سیل تھا تیسری دفعہ اس دفعہ چوتھی دفعہ میری مجھا ریٹی دی کہ ہمیں جانا پڑے ابھی بھی ہے انفرشنلی میری اس وقت مجھا ریٹی یعنی ہمیں جانے کی انفرشنل لفتہ مجھا رہا ہوں میری کلیریٹی تھی اور میں نے اس کی پرپر تیاری کی افیو ریکال تو پانچ جون بیس تیرہ گو میں حال لیا وزیراعظم سات جون کو کبینہ نے لی سات جون کو کبینہ نے حال لے کے بارہ جون کو اپنے بجٹ پیش کر دی اور اس وقت ان دنوں میں پرپورٹر رہے تو مجھے جب آئے تو میں نے کہا آپ کدھر جا رہے ہیں اور میں کہا جی وپس جا رہے ہیں ریویو کر لیے وپس جا رہے ہیں نومل ریویو ہو گیا میں کہ بھائی ہم نے پرگرم ڈسکس کرنا اس نے کہا ماری تو ریش بہت لمبی ہے مجھے یاد ہے ڈاکٹر ریش لیس لیس سی کہ کیا ہو گیا کو آئی ایڈ فیر آئیڈیا کہ ہمیں کیا ابھی پہ آتے ہیں تو ہم نے وہ جب ان سے سٹنگ کی رات ساڑھے گیارہ بجے تک یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ جو جو ریفارم جو چاہتے تھے پاکستان لے ہم آل موس سول آؤٹ اوٹ ملک صاحب میں اس کا ڈیفرنٹ تک جو آپ دینے کی اجازت چاہوں دو چوئیس ہیں ایک ہے کہ آئی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے چوئیس ہے میری بات تو سنو سنو وہ سمجھتا ہوں کہ بہت پینفل چوئیس ہوگی ای 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 دو ای بیل ٹیٹنگ اور جو کیونکہ میں نے دیکھا ہے میں نے گیارہ مینے بھوکتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا تھا اور دیسپائیٹ ٹیکنیل ریو از آئی اور کسی نے نہیں کہا چھے بلین جو تے بھو ٹو پانڈ فور بل میں اپنے کلوز کی اپنا دو مالک نے پیسے رکھ لیا ساتھ میں بھو 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 ایمیف میں کہہ دونوں راستے ہیں اس میں پہلے راستے میں بہت مشکلات ہیں دوسرا راستہ ہے کہ آپ کیونکہ مویر پریفرنس میں خیال میں پریجوڈیس پریمیسٹر یہ مناسب نہیں لیکن آپ کو جانا پڑے گا ہمیں کے پاس شاید میری سوچ آپ کے ساتھ ملے لیکن میں مناسب نہیں ہے میں اس پہ کنونس ہو کہ اس پولیٹیشن میں اس لئے کلیریٹی کے ساتھ نہیں لے گا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلا راستہ بہت مشکل ہے بہت خٹن ہے اور ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا جس دن ہمارا نو فروری کو انہوں نے اسے سائن نہیں کیا آئی نو کہ میں نے کیا پاکستان میں کی کی پاکستان کو کرنے کی پوری ہوگی کوشش کہ لانگ ٹرم سلیوشن ہے پانچ سات سال اٹھ سال اگر ہم محنت کریں تو ہم آئی ایم ایف سے اس کے چنگل سے بچ سکھتے بچ سلیوشن سلیوشن دوسیوشن پی فیلی فراغ یہاں ہے نسویٰ ایگرہیوی اگریزیوییی بیشترین جب آپ کو پیٹ پر آل تابع کرنے در دور کنی کی تابع کریں گا ہین اس دوارتی ما تحقیم جو ہزار دوزارن سالانہ سوال جو فرمانے ہیں اس جب آپ کو مناسبی سکتا آل با سال قدرت این این افران تو یہ ایفرانی ایفرانی ویڈیوییییییییییات ہے پاکستان کا نمیر سبب سانسان ایفرانی ایفرانی آنکھا ہے ان کو پرائیوٹائز کرنا ٹھیک وہ آپ کے ریفارم ایجنڈا اور آپ کی منشور کا حصہ ہونا اور اس میں آپ کو شاہیوئے نہیں کرنا چاہیے ٹیک نم ہےڈا ہم نے یہ کرنا ہے نہ صرف وہاں ہمیں رکھنا ہے میں تو تھوڑا سا آگے بھی چلے میں اس کا میں نے بیس بھی تیار کر کے چھوڑا ہے اور آپ نے پرپیر کیا اس پر پلانی نہیں نہیں میں اس کا بیس بات کروں پاکستان سوڑن بیل فرن سوڑن فرن فرن جاوبار کو ص encontrar تو ضبور پہنرا ہے امیلا کی ہونٹ دی которیں دیلئے خ لانی منڈac تھی تک دیلی جو ان کو پاکستان دے دیا پاکستان دے دیا گیر ہے ٹھیک شکا رہے ہیں میں جو پاکستان دے دیا بیگ جو آپ نے دیا گیر ہے تو وہ انٹرسٹڈ ہے اس کے لئے سب فرنرینلز کا بن سکتا ہے ایٹی ہماری ریکوارمنٹ ہے دار صاحب یہ گستگو جاری رہے گی ایک بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہیے گا دار صاحب آپ کی جماعت نے ایٹی پی سے سیٹ ایجسمنٹ کیا اور ایون لاہور کی ون ٹو ایٹ والی سیٹ علیم خان والی سیٹ کچھ اور سیٹوں پر آٹھ یا نو کومی کی سیٹ دو دو کومی سیٹ دو کومی سیٹ ہے ٹوٹل آپ کی مرکل آٹھ ہے جن کے اوپر آپ نے ایجسمنٹ کی ہے لاہور سے دو سیٹیں دینا علیم خان کا ایواز ایکسپیکٹنگ کے آپ کریں گے لیکن آپ نے ایون ٹو ایٹ پر بھی کی ہے اون چودری والی سیٹ پر بھی پھر ایون آپ نے وہ ایوہ والی سیٹ پر کی اقلام سروج جس پر آپ کی اپنی جماعت سے ردیہ ملایا ہے یہ نیو فینومنو نئی سوچ ہے کچھ جماعت کے اندر کیا کیا آپ نے یہ ایسی بات نہیں ہے ختم کرنے کے لئے یا اسے جان چھڑانے کے لئے کوئی چھوٹے انپپلیزنٹ فیصلے کرنے پڑتے ہیں تنک کچھ ان انپپلیزنٹ ہو سکتا ہے ای تک انپلیزنٹ ہو سکتا ہے جیسے اپنے کا جماعت میں ریاکشن ہے وہ غلام سرور والی سیٹ پر ہے ایک پہ ہے یا دو پہ یا تین پہ ہے تو وہ ہی ہو نا انپلیزنٹ ہی ہو نا تو دیکھیں کلٹ بیٹھ گیا اور صرف بیٹھ گیا اور چوبیسی معیشت کو روین کر کے عوام کی زندگی کو اجیرن کر کے سنتالیسی معیشت برانے چوڑ کے اس ارینجمنٹ سے آپ اس کو پیٹی آئی کا جو ووٹر ہے یا پیٹی آئی کے جو کاندیٹس ان کو ڈیفیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے میں آم شور جی کہ دیکھیں پیٹی آئی جتنے جو آئی پی ہے موسٹی بلانگ پیٹی آئی فارم پیٹی آئی ہیں فارم میں وہی کہا اس لئے ان کا اپنا ووٹ ہے ہمیں تو ان کے لئے نہ کمپین کرنی ہے نا ان کے لئے پوسٹ الیکشن کے ارینجمنٹ کریں گے پوسٹ الیکشن کے ساتھ ملک صاحب میں جیسے کہا کہ سمپل مجارٹی اللہ تعالی دے اس کے بعد ہمیں چاہیے کوشش کرنی چاہیے مکم کے ساتھ آپ نے ارینجمنٹ کیا مکم ہے جی ڈی اے جی ڈی اے جی ڈی ای ایف میاں صاحب میں 21 اگر کہہ گیا میں سب کو ساتھ لے کے چلنے 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 میں ایکسپیکٹنگ کہ پرویز خٹک سے آپ کریں گے پوسٹ الیکشن اس کے ساتھ آپ کی ایڈجسمنٹ ہوگی کیونکہ وہاں پہ بھی اس کے بعد ہی نہیں اگر ایسی ایڈجسمنٹ کرنے سے ملک کو اگر بہتری ہو سکتی ہے عوام کو جنجٹ سے نکالا جا سکتا ہے جی ڈی ایم گورنمنٹ جس نے آپ نے کلیشن پارٹنرز گن لیا ہے تو میرا سوال پھر وہیں پہ آ جائے گا یہ آپ کی ازمشن ہے آپ اسیوم کریں کہ پی ڈی ایم کا ہی موڈل ہوگا جس پہ ہماری جو ہے وہ کلیر مجال پورت تو پھر پارٹی فیصلہ کریں کہ میاں نواز شیف فیصلہ کریں گے پی ڈی ایم کیوں ناکام ہوئی تھی جاتے جاتے اس کا آپ سے اگر ابھی وہ ٹائم کا نہیں ہے لیکن آپ کو رائے اس پہ دے سکتے ہیں لیکن آپ اپنے ووٹرز پہ بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں 80 نبے بندے وزیر بنانے پڑے شاہباز شریف کو وہ انپاپپلر تھا اگر ایسا آپ کا اقلیشن ہوا تو پھر آپ اپنے پارٹنرز کو خوش کرنے کے لیے پھر وہی کام کریں گے یہ پاکستان نہیں ہے آپ اپنے سمارٹ گورنمنٹ جو افیشنٹلی رن کر رہی ہے اور چیلنجز کو ہیڈ آن ڈیل کر رہی ہے میں یا پہلے بھی موڈل دونوں ڈیفرنٹ تھے لیکن دونوں تفہہ ایک اکنومک چیلنجز تھے تیرہ میں تو آپ کو پتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا بہت بڑا چیلنج تھا کہ اٹھارہ گھنٹی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی دہشت گردی کا بہت بڑا چیلنج تھا اور ہیوڈ انویسمنٹ تیرہ میں تو ستمٹیفنٹ آپ کو دھکا نہ مارتی آپ اچھی سٹرونگ فوٹنگ پہ بیٹھے ہوئے اور شاید سال دو سال اور چل جاتا بغیر اس دھرنوں شرنوں کے تو کام سیدھا ہو جاتا لگے بلکہ اگر دھرنے نہ ہوتے ملک صاحب دھرنے نہ ہوتے پرامنس سے بھی بہتر ہوتے اکنومی کے نمبر ہو سکتا ہے انویسمنٹ ڈریکٹ آنی شروع ہو جاتی اور وہ ہی چاہیے تھا میرے نزدیک سیپیک کا ریل فائدہ ہونا ہے جب آپ کے سپیشل ایکرامنگ زون بننے وہ نہیں ہوا ابھی کیا اسٹابلشمنٹ سے آپ کے تعلقات صحیح رہیں گے ہماری تو کبھی ہم نے تو اس کے لئے کسی بابے سے بیٹھ کے چلہ کٹوا کے پوچھنا پڑے گا ہم نے تو کبھی موقع نہیں دیا کہ تعلقات خراب ہوں ڈان لیک ہو پاناما لیک ہو جو بھی ہو آپ نے دو تین مثالیں انفرشنٹلی اس میں میاں نواز شیف کا یہ پی ایم ایلن کا قصور تو نہیں تھا میں تو وکٹم ہوں میرے مینجر سے کبھی زندگیں بیس منٹ ٹیکس ریٹرن ڈیلے نہیں کی اس کو کہہ دیا کیسا ٹیکس ریٹرن نہیں دی اب دنیا کیا میسیج جائے گا کہ پاکستان کا فور ٹائم پناہیس بیسٹر ٹیکس ریٹرن نہیں دیتا ڈان لیکس کس نے مینفیکچر کیا تھا یہ وہ بیس ٹیلیون کے پروژیٹ کا ہی ساتھ تو اچیف دا گول ہواس بہائائنڈ ویوری 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 شور کہ یہ ہمارے جو سکیپ گوڑ بنے وہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے جانتے ہیں اب اس کو ماضی کا ایک چیز اس کو دفن کر دے بیسیکلی ایک خبر تھی جو لیکوں کے دان میں چھپ گئی کوئی سیئے نہیں تھا کہ پاکستان کے راز چڑھا کے کسی نے انڈیا کو بھیجی ہے لیکن وہ ایوینٹ ایسے کریٹ ہوا تھا کہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کے کوئی لیک یہاں سکیپ گئی وہ ٹونٹی ایلیون پروجیکٹ اس کو کلمنیٹ کرنے کے لیے بیچ چودہ میں ٹیمٹ ہوئی کہ شاید ہم چھوڑ کے چلے جائے میاں نواز شی کو جو آپ میسیج آیا کہ جی آپ یا چھوٹی پر چلے جائے میں بیس چودہ کے دھرنے کی بات کر رہا ہوں یا آپ یا آپ ریزائن کر دیں تو ہی سٹ کے گو ان ٹل کہ میں دو ججز کے استیفے ہوئے ہیں ان میں سے ایک جج منٹنگ جج تھے میرے تو کنفرم اطلاع ہے کہ اس کی جو ارشاد ملک والی ریکارڈنگ سے ساتھ ہے جس میں منٹنگ ججوالا تسکرابی کئی سے آتا ہے کیا یہ فیکٹر ہو سکتا ہے کس کے لیے اجازو لحسن صاحب کے استیفے لیکن اس کی گیس ورک لیکن وہ استیفہ دے کے چلے گئے ہیں شاید ان کے لیے بھی بیٹھو ویڈیو ریکارڈنگ اس کی گیس ورک نہیں میں نے سونی نہیں میں نے دیکھی نہیں فرینکل سپیکل میں میں نے جس سے سنا ہے ان کے پاس ریکارڈنگ تھی ان کے پاس ریکارڈنگ تھی بلکل میں نے محطب آؤ اپنا نمی نہیں لدم کیا چلے گئے ہیں لیکن ان کے لئے بھی شہر دچھے اور پاکستان آپ نے ان کا جانا اچھا ہے میرے نتیکali تو بالکل اچھے اچھے کیا چاہتا ہے کیا تماما اس کی کنڈکٹ کیا آپ نے کیا کے لئے کیا نے کیا ان کیا کیا اچھے کنڈکٹ آپ کیا اعین کیا اور کیا جانا آپ کا اچھا لئے اجازت نہیں دیتا کیا آپ نے کھا کرے ملک صحیح تو بہتا سمپل ہے دون پروک بھی میں تو ہماموشنل انہوں نے جو کچھ کیا ہے پاکستان کی بیتری تو نہیں کی he became partner in project 2011 to achieve those goals and there were other judges also ساکر نسار صاحب I had wonderful relations but I got disappointed he called me two three times after this all was over after 2018 but I didn't talk to him موجودہ چیف جسٹس ان کا فیصلہ میں چھوٹ بولنا مجھے بالکل پسند نہیں ہے یہ جو بلے کے نشان والا فیصلہ ان کا مجھے پسند نہیں ہے انہیں ایک پوری پارٹی کو لکھن سمبل سے محروم کر دیا you still call them a party they are a political party I call them a cult maybe your opinion is, my own opinion is لیکن ان کو بلے کے نشان سے محروم کر دیا بھئی cult کو تو by the way let's be fair وجہ لکھنے کا نشان نہ دیں جس الیکشن پروسٹس کو وہ question کر رہے ہیں 99% پارٹی اسی طرح کے الیکشن کو دلکھل نہیں ہمارا اتنا بڑا جماعت اسلامی کے لابہ ہمارا جب میں کانسل ہوئی آپ نے دیکھا دسمبر میں پتیس تیتیس سال سے میں یہ الیکشن دیکھا نہیں نہیں اس طرح نہیں ہے ایک جماعت اسلامی ہے جو ریلیٹیبلی بیٹر ہمارا بھی الحمدللہ یہ نہیں آپ جب یہ کہیں گے جب میاں نوار شیف is elected لیکن ہمارے بڑے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتے ہیں جنرل کانسل ہوتی ہے کپل اف تاؤزن لوگ ہمارے اس کے ممبرز ہیں ہم کسی پروگرام میں ڈیبیٹ کرلیں گے میں نہیں ہوں آپ کے ساتھ کیونکہ بور ارلیس ایک موڈل ہے جس میں ہمیں پتا ہے پردیکٹیبل سا موڈل ہے نومینیشن ہوتی ہے اس میں بندہ اوپر آجاتا ہے سیاسی جماعت کو اس طریقے سے پروسس سے باہر کرنا آر جو اکے بھی دائے ٹھیک ہے نہیں سیاسی ہم کپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے کہ سیاسی جماعت کو اکے کرے ہیں ابھی پہ الیکشن لڑے ہیں آپ تو انڈیپینڈنٹ ہوگی ہیں کسی کو بینگن دے رہے ہیں کسی کو تھالی دے رہے ہیں کسی کو ہرمونی ہے باجہ کوئی تبلہ دیکھیں دیکھیں جو پارٹی اگر رولز آف دی گیم کو نہیں فالو کر سکتی فچر آل ریٹن کوئی زبانی نہیں ہے کوئی ڈکٹیشن نہیں ہے کوئی وشلس نہیں ہے چیز جسر صاحب بھی ہیں سویم کورٹ کے جیجز کی تو وہ تو پھر میرا خیال ہے کہ جو اینڈ اسی طرح ہوتا ہے جو ہوئے دار صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی ایک بریک لے لیں جی ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں دار صاحب آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے آٹھ فرڈوی کے انخوابات میں پی ایم ایل این کتنی سیٹے قومی کی جیتے گی ہوتا ہے نا آپ نے ورکنگ کی ہوتی ہے کہ یہ میری پنجاب سے نکلیں گی یہ کے پی سے نکلیں گی جب ہم کہتے ہیں سمپل مجاریٹی تو وہ تو ون ترٹی فور سے اوپر ہی ہوگی سمپل مجاریٹی ہوگی تو آبیسلی اپر وشلس اپر ایفرٹس ساری کی آپ کونپیڈنٹ ہیں کہ صادق سیت ملے گی اللہ رحیم و کریم ہے ہماری کوشش جو بھی ہے بیس تیرہ کی طرح وہ ہو رہی ہے باقی اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور عوام کے ہاتھ میں اگر آپ کے حمد بنتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی جے یو آئی ایف ایم کم یہ سارے مل کے آپ کے اسی طرح اتحادی بنیں گے جو ایک نواز شریف نے وہ اکیس اکتوبر ایت کریر میں بولا ہوا ہے اور اگر ہم سمپل سمپل مجوریٹی کے ساتھ یہ لوگ ہمارے ساتھ جوائن کرتے ہیں یہ پارٹی سبجیکٹ و آفیسٹی لیڈرشیپ کا فیصلہ کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں میرے نزدیک اس کی وجہ کہ پاکستان جس گمبیر اور ڈیپ کرائسی سے گزر آئی اکنامیکلی وہ ایتنگ وقت کا تقاضی جو میاں نواز شریف نے کیس اکتوبر کو نواز شریف کے دھائی کے حوائل میں من مہن سنگھ نے ایک منیمم کومن پروگرام والا وہ ایک موڈل تھا وہ انڈیا کو اس کی شدید قسم کی اس سے نکال کے آج اس کو ایک پاور بنا دیا ریجن کے اندر تو منیمم کومن پروگرام آپ کو ایک کانسیپٹ اپنے منشور کے ساتھ پیش کرنا چاہیے جس میں باقی جماعتیں جس کی مدرد حکومت آئے جائے لیکن وہ منیمم کومن پروگرام پاکستان کو سٹریک کے اوپر ضرور رکھے اس سے ہم دائیں بائیں نہ آٹیں ہمارا تو لیسٹ منیمم ایجنڈا تھا بیس تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ آپ کو بھی یاد آپ کے پروگرام میں بات ہوئی فلور پہ بھی ریکوست کرتا رہا چارٹ آف ایکانوی ہایوار روڈ میں اگری آن کانٹورز اور اکمے گولز ابجیکٹیو سب اس پہ سائن کریں میں تو امیشل سے اس کا سپورٹر رہا ہوں دیا پندرہ دیا بیس پندرہ اٹھارہ دیا سترہ دیا بیس تارہ بیس دیا اور ریکوست کرتا رہی سارے لوگ جو آپ دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے ہوں یا پی 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 کے ہوں ان کو ریکوست کرتا رہا نوڑی پرواہ ہی نہیں کی بالکل آخری کبلوں منٹس ہے یہ منیمم منیمم جیسے کہنا چاہئے یہ وہ وہ ایجنڈا ہے جب آپ نوازری جب یہ کہتے ہیں کہ میں باقی جماعتوں کو بنے گی چیزیں وہ آپ سنجھے کہ ہمارا جو اکنومک موڈل ہوگا یا جو اکنومک اوبجیکٹیوز ہوں گے وہ ہی ہمارا ملتنگ پروگرم ہوگا آپ اٹھارہویں ترمیم جن لوگوں نے کلیدی کردار ادا کیا تھا you're one of them بعض چیزوں کے اوپر لوگ تنقید کرتے ہیں NFC موڈل ایک ہے میرا خیال ہے اس کو NFC والے کو at some stage ریویو کرنا ہے یا NFC کو ریویو کرنا ہے یا دیفنس پینڈنگ جو ہے اس کو سوبوں کا حصاب کو زمیں ڈالنا ہے you have to do something یہ ورکیبل موڈل نہیں ہے کوئی اس کے اوپر بھی سوچ بچار ہے دیکھیں NFC یہ بہت لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اٹھاری ترمیم اس کی زمیں زمیں دار نہیں ہے جو ہمارے فرنانشل پرابلم اس کی زمیں داری NFC ہے جو دسمبر دوزر نو میں ہوا اور اس وقت بھی میری نہ کریں پانچ پرشن ہم لیتے تھے فیڈل گومنٹ لیتی تھی کلیکشن چارجز جو بھی کلیکٹ ہوتا تھا نائنٹی فائیو کا ففٹی سیون اڈا ہاف فیڈل گومنٹ فارٹی ٹو اڈا ہاف صوبہ اس کو پانچ کو ایک کر دیا گیا اور اس کو ریورس کر دیا گیا now ورچولی you get 40% now including ایڈمین چارج اور صوبوں کو ساٹھ فیصد جا رہا ہے اوکے اگر یہاں اس کے ساتھ ذمہ داری ہیں چلی جاتے ہیں دیکھیں نا جو کانکرنٹ ڈیسٹ آبالش ہوئی آج بھی ایڈوکیشن پہ اوور ہنڈرڈ بلیئر فیڈل گومنٹ خرچ کر رہی ہے آپ کی ہیلتھ ہے بھوکا کر دیا تو یہ جو اور اس کے اس top of that جو ہمارا دوزار کا ڈیٹ سرویز آٹھ آزار پہ پہ پہنچ گئے اور وہ جو ہم نے نیف سی آپ کو ریوائز کرنا پڑے گا نیف سی کو اور اس میں آپ بزر تفصیلہ پوچھیں میں آئی تنک کہ دیر آر سلوشن نیف سیمپلی ہے یا تو آپ کو دیفنس پینڈنگ جو ہے وہ سوبوں سے کہنا پڑے گا کہ حصہ بقدر جسہ پابلیشن بیسیز پر آپ دیفنس پینڈنگ آپ گروس سے نکال لیں گروس سے نکال لیں بس آپ نے میرا سلول جواب دیتی ہے اور اگر گروس سے نکال لیں کے بعد سوبوں کا پچھلے سال سے کم شہر ہو تو وہ بھی گارنٹی کرتے ہیں فیڈل کورنمنٹ اور ایک آپ کو دو تین سال میں دو تین سال میں آپ کیچ اپ کر جائیں گے ایک سوبوں کا آپ کو مجبور کرنا آپ کو ہائر انسینٹیس ملیں گے کہ ایس سٹرہ میں این ایف سی کمیشن کی میٹنگوں میں یہ میں نے دو تین فارمولے دیئے تھے اور لکی لی آپ سندھ کو ایلیو آف اوکٹر زیلا ٹیکس ہم نے چون نائنٹی نائنٹ میں ختم کیا تھا آج تک دے رہے آج اس کو لیکن گروس سے دے رہے تو یہ کوئی انوکی بات نہیں ہوگی کیونکہ دیکھیں دفاع تو پورے ملک کا ہے اسلام آدھ کو نہیں ہے نہیں تو فاق جو ہے اس کا بغیر آگے ایک نومکلی وائبل نہیں رہی یہ آئی اگری ویڈیو کہ بھی نیڈ ٹو سیٹ ٹوگیدر اور بلکل ریالیسٹکلی ڈیسپیشنٹلی آنسٹی کے ساتھ ملک انٹرسٹ میں ہمیں اس کا سلوشیں نکالنا بڑھیں آٹھ فرڈری کے بعد میں ایک حال دو منٹ رہ گئے آٹھ فرڈری کے بعد کیا ہمیں پور سکون حکومت ملے گی جو لوگوں کے کاموں کے اوپر ان کی اشیوز کی اوپر مہنگائی بیروزگاری کے اوپر اوپر توجہ دے رہی ہے یا کوئی فائر فائٹنگ کوئی دھرنا کوئی اسٹیبلشمنٹ کوئی ڈان لیکس یہ تو اللہ کرے یہ تو ہمیشہ کے لئے دفن ہو جائے یہ دھرنا دعا کرتے ہیں یا بھی بھی یا آرگیو ہوپفول کہ بھی نئے انرینجمنٹ کے ساتھ کافی کافی بزرگوں سے دعا کرواتے ہیں آپ دعا کرو میں تو واقعیتاً ان سے دعا کراتا ہوں میں ان سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاکستان کو جو اس کا صحیح مقام ہے یعنی آپ دعا کرواتے ہیں آپ دعا کرواتے ہیں یہ سلوشن ہمیں دیں گے کہ نہیں دیں گے انشاءاللہ آپ دعا کرواتے ہیں امید پر دنیا قائم ہے اور یہی قرآن حقیم کا بھی ہے کہ لا تقنطمین رحمت اللہ اللہ کی رحمت میں ہمیں امید رکھنی چاہیے یہ دعا کرواتے ہیں کوشش بھی کرنی چاہیے we'll have to work hard ملکسا سمارٹ اور ایفیشنٹ گورنمنٹ دیں گے یا سو بندوں والی کبینہ والی گورنمنٹ دیں گے انشاءاللہ سمارٹ اور ایفیشنٹ گورنمنٹ میں مین واشید بلیب کرتے ہیں بیسٹ آف لگ بنار سام بہت سکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ